آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اپنے ایکسپیئنسز کے بارے میں جو کہ میں نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے کچھ سیکھے ہیں کچھ زیادہ نہیں سیکھا لیکن پھر بھی جو کچھ سیکھا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بڑی ایمپورٹنٹ بار وہ بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں جتنے بھی آپ کے روز مرا میں کام آتے ہیں تو آپ کافی سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سب سے پہلے آسان کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا مشکل ہے اس کو بعد میں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی جو ہے نا وہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں اور جب کوئی کمفرٹ زون میں ہوتا ہے یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی کام کو کر پائے اور سکسس حاصل کر سکے سکسس حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گولز پورے کرنے کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رہنا پڑتا ہے تو ایک آپ روٹین بنا لیں اپنی کہ جب بھی کوئی بھی ٹاسک آپ کے سامنے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہے اس کو پہلے کمپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو آپ کا جیسے آپ کوئی جنگ لڑے ہیں اگر کوئی فوج ہی تو ان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو always keep this thing in your mind that always kill your enemy who is more skillful okay تو کبھی کبھی ٹچ دے دیا جاتا ہوں انگریدی کا لیکن بس یہ ٹچ ہی ہوتا ہے زیادہ نہیں انگریدی زیادہ نہیں چلتی ٹھیک ہے تو تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مشکل مشکل کام کو جو ہے وہ پکڑنا ہے اور اس کو solve کرنا ہے تو اس سے نیچے جیسے جیسے آپ آتے جائیں گے آپ کو attention نہیں ملے گی سپوں سے آپ اپنے task پورے کر سکتے ہیں تو آج کی جو main بات یہ ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے مشکل کام کرنا ہے نہ کی آسانیاں دھونڈنی ہے جب آپ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں زندگی میں تو وہ kick نہیں لگتی بھائی ٹھیک ہے جو kick لگتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک feel ہو کہ بھائی yes you have done something اور لوگوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ اس بندے نے کچھ کیا ہے اگر یہ کچھ محسوس ہوا ہے کہ کچھ ہوا ہے تو آپ کو comfort zone سے باہر آنا پڑے گا اور پھر دیکھیں آپ کیسے آپ شائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھے گا اور اپنی آرہ سے مجھے ضرور مطلع کیجئے گا میری اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا اچھا ہے مجھے بھی نہیں پتہ لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ میں positive سوچتا ہوں اور positive سوچنے کی ترغیب کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے بھی حالات تو آپ اپنی نیت ساف رکھیں مندل آسان اور comfort zone سے باہر آئیں زندگی آسان ٹھیک ہے موسیقی موسیقی